موسیقی آپ نے پوکیمون گو شاید کھیلا ہوگا یا پوکیمون گو کے بارے میں تو سنا ضرور ہوگا پوکیمون گو ایک آگمنٹڈ ریالٹی پر آدھارت گیم ہے جب ہم اصلی دنیا میں کمپیوٹر جنریٹڈ انفرمیشن ڈالتے ہیں تو اس کو آگمنٹڈ ریالٹی یا اے آر کہتے ہیں آگمنٹڈ ریالٹی جیسی ایک اور ٹیکنالوجی ہے ورچول ریالٹی یا وی آر آپ نے گوگل کارڈ بورڈ یا اوکیلس جیسے وی آر ہیڈ سیٹ کا شاید پریوب کیا ہوگا ورچول ریالٹی ایک سیمیلیشن ہے یعنی یہ ایک ایسا موڈل ہے جو ہیڈ سیٹ لگانے کے بعد ایک دم اصلی دیکھتا ہے ورچول ریالٹی موڈل اصلی دنیا کے بارے میں ہو سکتا ہے جیسے کی ہمارے شریر کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس یا ورچول ریالٹی ایکسپیرینس کالپنک ہو سکتا ہے جیسے کی کوئی گیم اے آر اور وی آر جیسی ایک اور ٹیکنالوجی ہے مکسٹ ریالٹی جہاں ریال اور ورچول دنیا مل جاتی ہیں مکسٹ ریالٹی کی نئی دنیا میں فیزیکل اور ڈجیٹل چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور آپس میں ریال ٹائم میں انٹریکٹ بھی کرتی ہیں آگمنٹیڈ ریالٹی ادھکتر سبھی نئے اور تھوڑے ایڈوانس سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس میں کام کرتی ہے جیسے آپ فری جیو جیبرا میٹ ایپ سے ال جیبرا کی ایکویشنز آگمنٹیڈ ریالٹی کے روپ میں پروجیکٹ کر سکتے ہیں گوگل کارڈ بورڈ جیسے سستے وی آر ہیڈ سیٹ کے ساتھ آپ کئی سارے وی آر ایکسپیرینسز کا مزا لی سکتے ہیں اے آر اور وی آر دیکھنے میں تو بہت مزا آتا ہے پر کیا آپ ایسے ایکسپیرینس خود سے ڈیزائن کرنا چاہیں گے اس ویڈیو میں ہم کو سپیسز ایک براؤزر بیس سافٹ ویر کے پریوک سے سرل اے آر اور وی آر ایکسپیرینسز خود سے بنانا سیکھیں گے یہ جو ویب سائٹ ہے co-spaces.io اس ویب سائٹ میں ہم اے آر اور وی آر ایکسپیرینسز سکرچ جیسی ایک سافٹ ویر یوز کر کے بنا سکتے ہیں ہم کئی قسم کے ڈیفرنٹ اے آر اور وی آر ایکسپیرینسز بنا سکتے ہیں جیسے ہم 360 ڈگری ٹورز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ہم انٹریکٹیو سٹوریز بنا سکتے ہیں ہم ورچول ایگزیویشنز بنا سکتے ہیں کو سپیس سافٹ ویر میں فیزکس اینجن بھی ہے فیزکس اینجن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم ورچول ورلڈ میں جو اوبجیکٹس ڈالیں گے وہ اوبجیکٹس جو ہیں وہ گریوٹی یا اور فیزکس کے پرنسپل سے کیسے انٹریکٹ کریں گے وہ ڈالا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ گیمز بھی جو ہیں ہم کو سپیس سافٹ ویر سے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم 3D سیمیلیشنز کوئی مان لو کوئی سائنس کی کوئی کانسپ سمجھانے کے لیے تو ہم اس قسم کی سیمیلیشنز بھی بنا سکتے ہیں جو کو سپیس سی ویب سائٹ ہے اگر ہم اس کی پرائسنگ دیکھیں تو اس کے دو موڈل ہیں ایک ہے بیسک موڈل جو فری ہے اور ایک پیڈ موڈل ہے پر پیڈ موڈل میں بھی ایک 30 ڈے کا فری ٹرائل ہے تو اگر آپ کچھ ایڈوانس کوڈنگ ٹرائ کرنا چاہتے ہو اپنے اے آر یا وی آر ایکسپیرینسز کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے تب آپ یہ 30 ڈے فری ٹرائل یوز کر سکتے ہو تو کوئی سپیسز ویب سائٹ یوز کرنے کے لیے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا اور ریجسٹریشن کرتے وقت آپ کے پاس آپشن ہوگی کیا آپ ایز ایسٹر کرنا چاہتے ہو کی ایز ای ٹیچر تو ایک بار آپ ریجسٹر کر لوگے اور ریجسٹر کرنے کے بعد اگر آپ لاغ ان کروگے تو آپ کو اس قسم کا انٹرفیس ملے گا اور اس میں میں ابھی 30 ڈے فری ٹرائل یوز کر رہا ہوں اور میں نے اپنے کو ایز ای ٹیچر ریجسٹر کیا ہوا ہے تو یہاں پر جو یہ مینیو مل رہا ہے اس میں اگر آپ گو سپیسز کو کلک کروگے تو یہاں جا کر آپ نئے جو ای آر یا وی آر سپیسز ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہو تو جیسے فار ایز ایمپل یہاں پر میں نے یہ 360 ڈگری کا ایک یہ بنایا ہے تو اگر ابھی میں کیول اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں پر اگر اس کو آپ کسی موبائل فون پر یا کسی وی آر کے ہیڈ سیٹ پر دیکھو گے تو جیسے جیسے آپ اپنا سر گھوماؤ گے اس طریقے سے یہ ایمیج جو ہے یہ بدلتی رہے گی اسی طریقے سے میں نے ایک اور انٹرنیٹ سے یہ 360 ڈگری ایمیج جو ہے یہ لی ہے اور اس 360 ڈگری ایمیج میں میں کچھ چیزیں جو ہے ایمیڈ کری ہیں جو کی 3D ہیں پر یہ انٹریکٹیو بھی ہیں تو جیسے یہ جو سوان ہے اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ ہماری 360 ایمیج تھی اس سے انٹریکٹ کر رہی ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر ہم نے ایک اور 3D اوبجیک ڈالا ہوا ہے یہ ریبٹ اور اسی طریقے سے یہاں پر تو بہت سارے جو 360 ڈگری سینز ہیں ان کو ہم کو کر سکتے ہیں تو اگر میں نے اس کو کلک کیا تو یہ ہم ایک اور 360 ڈگری ایمیج میں آگئے ہیں اور یہاں پر بھی اس قسم سے اوبجیک جو ہیں یہ ایمیڈ ہیں اور یہ جو 3D اوبجیک ہیں یہ انٹریکٹیو ہیں تو یہ ہماری جو 360 ڈگری ایمیج تھی اس میں یہ ایمیڈ ہو جاتے ہیں اور فائنلی ایک اور جو کوئی سپیس میں نے بنایا ہے یہ ایک ورچول ریالٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کو میں ابھی اپنے اوکیلس گو وی آر ہیڈ سیٹ سے دیکھ رہا ہوں اور یہاں پر میں جتنے بھی 3D اوبجیک ہیں ان کو میں بہت کلوز لی observe کر سکتا ہوں اور میں اس ورچول ورلڈ میں فل 360 ڈگری move کر سکتا ہوں اور ابھی میں نے اس کو انٹریکٹی نہیں بنایا ہے پر اس میں ہم انٹریکٹی اوبجیک بھی ڈال سکتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں ہم کو سپیسز سے بنا سکتے ہیں تو ہم واپس کو سپیسز میں آکے ایک نیا کو سپیس جو ہے اس کو create کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم 360 ڈگری image جو ہے یہ بنانا سیکھتے ہیں تو میں 360 ڈگری image کلک کر کہ رہا ہوں empty scene تو کو سپیسز میں ایک ایک ڈیفول template کھل گئی ہے جو کی 360 ڈگری image ہے پر ہم اس image کو نہیں ہم internet پر کوئی اور free 360 ڈگری image لاکے اس کو use کرتے ہوئے ہم یہاں پر ایک virtual tour بنائیں گے google میں ہم 360 ڈگری images ڈھونڈیں گے پر ہم کو ایک خاص قسم کی image چاہیئے جس کو equirectangular image کہتے ہیں پر یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ image use کریں جس میں copyright کی problem نہ ہو تو اس کے لئے میں google میں جب یہ tools select کرتا ہوں تو یہاں filters ملتے ہیں اور یہ usable rights filter ہے اس میں جا کے کہہ رہا ہوں کہ creative commons license میں جو photographs ہیں وہ مجھے دکھیں تو یہاں پر یہ ساری photographs ہیں تو اب ہم ان میں سے کوئی بھی image ہے اس کو use کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں یہ wiki commons میں ایک image ہے اس کو select کر رہا ہوں اور اس image کو download کرنا چاہتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک resolution 2048 resolution پر یہ image چاہیئے تو edit کو click کر رہا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس یہ image تھی اور میں اس image کو یہاں پر load کر رہا ہوں تو اب ہمارے پاس یہ 360 degree یہ یہاں پر آگئی ہے اور اگر میں اس میں play دباؤں گا تو میں اس کو یہ full screen دیکھ سکتا ہوں اور اس image کو google cardboard میں دگری image جو ہے لیپ ٹاپ پر اس قسم کی نظر آ رہی ہے اور میں اسی کو آپ کو دکھاتا ہوں آکیلس پر اور گوگل cardboard پر یہ جو کو space ہم نے بنایا ہے اس کو میں آکیلس پر دیکھ رہا ہوں اور یہ complete immersive 360 degree experience مجھے مل رہا ہے تو جیسے میں رہا ہوں مجھے یہ proper 360 degree image نظر آ رہی ہے اور اس vr experience کو educational بنانے کے لیے ہم اس میں quizzes وغیرہ ڈال سکتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں فیکٹس وغیرہ تو اس طرح سے آپ کچھ بھی 360 degree equirectangular image لے کر وہ space کی ہو سکتی ہے وہ underwater ہو سکتی ہے وہ historical جگہ کی ہو سکتی ہے اس میں students کے لیے بہت interesting quizzes وغیرہ بنا سکتے ہو تو students کو سیکھتے ہوئے مزا بھی آئے گا تو جو ہم نے یہ vr co space بنایا ہے اس کو ہم app میں دیکھتے ہیں یہ app ios اور android دونوں تو وہ image جو ہے ہم اس کو proper دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا option select کر کے وہ image ہے وہ 360 degree image جو ہم نے ڈالی تھی وہ stereoscopic ہو جاتی ہے stereoscopic images جو ہوتی ہیں ان میں sense of depth پھر ہمیں ملتا ہے یہ میں نے کیول اپنا screen record کیا ہے اس لئے split image آرہی ہے پر stereoscopic image بنا کر اگر آپ اس کو google cardboard جیسے vr headset میں ڈالو گے تو آپ کو اپنے phone پر بھی یہ proper 360 degree immersive experience کی طرح یہ photograph دکھائی دے گی تو آئی ہوپ آپ کو spaces کا free version use کرتے ہوئے اس طریقے کا 360 degree tour اپنے